بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے بابرکت نام سے ابتدار جو اس کائناتِ ہستبود کو تخلیق فرمانے والا ہے اور بے حد درود و سلام آقے دو جہاں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی آل کے لیے ناظرین ماہِ رمضان گزر چکا عید کی خوشیاں بھی ہم نے منا لی ہیں ایک ایسا موسم تھا ایسا سہانا موسم تھا نیکیوں کا موسم تھا کہ ہر گھر میں بھی ایک نیکیوں والا ماحول تھا مسجدیں آباد تھیں اور محلوں میں ایک ایسا روحانی ماحول تھا کہ ہر طرف درود و سلام کے تحفِ آقا علیہ السلام کی بارگمہ پیش کی جا رہے تھے ہر کوئی اپنی نوافل میں عبادات میں ذکر و ذکار میں مصروف تھا پورا مہینہ پورے عالمِ السلام پوری دنیا میں جہاں اہلِ ایمان بستے ہیں سب ہی نے ذوک و شوق کے ساتھ عبادت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ اس وقت کو گزارا مگر جب عید ہوتی ہے جب چاند رات ہوتی ہے جس کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں چاند رات میں تو اللہ کے انوار کی بارش تو خوب برستی ہے رحمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں مغفرت کے جام زیادہ پلائے جاتے ہیں مگر انسان اپنی شاپنگ میں مصروف ہو جاتا ہے اور پھر وہ سب کچھ آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے جو پورا مہینہ اس کی ٹریننگ تھی ٹریننگ کے بعد انسان کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اٹھائیس انتیس تیس دن ایک پروسیس سے گزرے ہیں تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمل پہ اپنی زندگی کو مستقل کر لیں استقامت آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے مگر ایسا ہوتا ہے جب عید کا دین آتا ہے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے خوشیاں ہوتی ہیں ہر گھر میں مگر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اپنے معمول پہ آ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مہینہ تھا کہ جس مہینے میں نوافل بھی تھے فرائض بھی تھے ذکر بھی تھا دودھ و سلام بھی تھا اور نیکیوں کی بہار بھی تھی اس کے بعد کیا ہو گیا مگر ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے کہ مسلمان کیا رمضان میں ہی عبادت کرے گا اور غیر رمضان رمضان کے بعد جو گیارہ مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں کو کیسا گزارنا چاہیے عید کے بعد آج ہمارا پہلا پروگرام ہے انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت عالمی مبلغ اسلام دنیا بھر میں آخر اسلام کی محبت قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے والی شخصیت ڈینمارک میں پانچ سال کا ست قریباً آپ نے گزارا پورے یورپ کے اندر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا اس وقت ما شاءاللہ کراچی رحمانیہ مسجد رحمانیہ کمپلیکس جو کہ تاریخ روڑ کراچی میں ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں جناب حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب السلام علیکم وعلیکم خوش آمدید مفتی صاحب آپ تشریف لائے آپ نے رونک بکشی اس پروگرام کو ماشاءاللہ میرے لیے اعزاد ہے سعادت ہے ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر جناب صاحب السلام علیکم رحمت اللہ علیکم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب اور عید کے بعد آپ کو پہلا پروگرام کریں ہمارے ساتھ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ ماہ رمضان آپ کے کیسا گزرا پھر آپ کی عید کیسے گزری اور اب کے معمول آپ کے کیسے سب سے پہلے تمہیں اپنی طرف سے آپ کا اور آپ کے پروگرام راہ فلا کی پوری منیشمنٹ کا بلکہ کوہ نوٹ چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے اندر یہ موقع دیا ہے جہاں تک عید کا تعلق ہے دیکھئے عید کے دو آسپیکٹ اگر ہم لے لیں ایک اس کا سوشل آسپیکٹ ہے اور ایک اس کا ریلیجس آسپیکٹ ہے ریلیجس آسپیکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جیسے آپ نے خود فرمایا لیلت الجائزہ کہ جو کچھ عبادت اور بندگی تعاعت و تقوی رکوع قیام صدقات بالخصوص روزہ جتنی عبادت کی اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے انامات اور اکرامات کی رات ہوتی ہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں جتنی برکت ہوتی ہے لیلت القدر کے باعث تو کم و بیش اسی طرح کی خیر و برکت بیان کی گئی ہے شب عید میں کہ یہ بھی ایسی رات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی محنت اور ان کی ریاضت کا سلہ عطا فرماتا ہے کیونکہ اس رات کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ ہمارا ایک امومی مزاج بن چکے ایسے ہی جو چاند رات ہے اس کا کونسپٹ اور ہو چکے تو یہ تو اس کا مذہبی پہلو ہے کہ یہ رات بھی اپنی فضیلت کے اعتبار سے کسی اعتبار سے رمضان و مبارک کی راتوں سے کم نہیں ہوتی بلکہ یہ انعامات کی رات ہوتی ہے اور اس میں جھولی پھیلا کے بندے کو اللہ کے حضور بیٹھنا چاہیے تاکہ اگر پہلے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو جس وقت اس کی بارگاہ سے انعامات سے نوازہ جا رہا ہے تو اس وقت تو بندہ شریک ہو جائے آجز اور سائل بن کے اور اپنی جھولی بھر لے اور اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو عید چونکہ ایک کلچرل ایونٹ ہے اور اس کو اسلام نے کلچر کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے لہٰذا عید خوشیوں کا تقاضی کرتی ہے اور جب یہ خوشیاں ہوتی ہیں تو خوشیاں پھر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں فیملی کے ساتھ ہیں اہل محلہ کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ عام طور پر آپ کی ملاقاتیں کم ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہیں یا ایون آپ کے اپنے کلیکز کے ساتھ ہیں تو جہاں عید منانے کا آپ کو موقع ملا ہے وہاں ان کے ساتھ ایک پرسنل لائف میں خوشیوں کو شیئر کرنا مسررتوں اور فرحتوں کو بانٹنا اور انہیں ریسیو کرنا اور انہیں تقسیم کرنا تو یہ اس کا سوشل آسپیکٹ ہے تو دیفینٹلی ہمیں اس کے دونوں پہلوں کو مدنظر رکھنا چاہیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عید کا جب تہوار آتا ہے تو اس کا معاشرتی پہلو تو اجاگر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ آگے خرافات کی طرف بھی چلا جاتا ہے خضولیات کی طرف بھی چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس کا جو مذہبی اور روحانی پہلو ہے وہ عام طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو خالی صدق مذہبی تہوار ہے اور زیادہ سوشل بھی ہے لیکن مذہب کی بنیاد پہ ہی اس کے معاملات خوشی جو ہے رمضان کے بعد مل رہی ہے جی چونکہ اسلام کا جو تصور ہے چونکہ وہ اٹسلف محدود نہیں ہے اس لیے یہ مذہبی تہوار ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی تہذیبی اعتوار سے بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے تو اگر ہم اعتدال کو برقرار رکھیں اور کسی ایک طرف جھکاؤ کرنے کی بجائے اس کے تمام خوشیوں کو اپنے دامن میں سمو لیں تو یہ ہماری زندگی کو اور زیادہ خوشگوار بنا رہے بلکہ ٹھیک بلکہ صحیح پھرست صاحب آپ بھی فرمائے گا کہ ماہ رمضان گزرا عید گزری اور عید کی خوشیوں میں ظاہری بات فیملی کے ساتھ مصروف رہے کیسا ہے ماہ رمضان کا گزارنا نا پھر عید کا نا پھر عید کے بعد زندگی کا ہم کہتے ہیں معمول پہ آگئی تب بھی معمول ہوتا لیکن یہ جملہ کیا ہے کہ اب زندگی معمول پہ آگئی آپ کیا فرماتے ہیں وقاس بھائی بہت شکریہ آپ کا سوال بہت تھی مطلب آج کی جو سوسائٹی ہے اس حوالے سے بہت معاشرتی نوئیت کا سوال ہے جس کا کبلاہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بنیادی طور پر عید عید کا جو ایسپیکٹ ہے ایک ریلیجیس اور ایک سوشل ایسپیکٹ ہے ہمارے ہاں وہ ریلیجیس ایسپیکٹ اس کو بیت پیسیج آف ٹائم ہم اسے نگلیکٹ کرتے جا رہے ہیں ہم اس کو صرف اور صرف ایک سوشل ایسپیکٹ کے طور پر جائبو لے رہے ہیں تو جب دونوں پہلووں میں سے کسی ایک پہلو کا غالب آنا وہ ایک پہلو غالب آ جائے ایک انام کی رات یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں دو طرح کی سوسائیٹی میں دو طرح کی لوگ ملتے ہیں ایک وہ جو ماہ مقدس کے اختتام کے ساتھ ماہ مقدس کے مکمل ہونے کے ساتھ وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور ایک وہ طبقہ ہے جو بہت کم لوگ ہیں چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی مساجد میں بیٹھے یا مسلحے پہ بیٹھے اللہ کے حضور تس سے سوال دراز کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جو ماہ مقدس اللہ کے فضل سے یہ مہینہ ایک طرح سے لوٹ سیل کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے کہ جس میں نوافل کا عجر اور سواب بھی وہ فرائز کے برابر دیا جا رہا ہے تو جہاں اتنی لوٹ سیل چل رہی ہے اور وہ لوٹ سیل ختم ہونے کا ٹائم آئے تو پھر تھوڑا سا وہ دل پریشان ہوتا ہے کہ یہ رحمتیں یہ برکتیں یہ سعادتیں اب ختم ہونے والی ہیں پتہ نہیں آنے والے سال میں یہ رحمتیں برکتیں نصیب میں ہوں یا نہ ہوں کچھ لوگ مسلوں پہ ہوتے ہیں اللہ کے حضور دستہ سوال دراز کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد وہ صرف سوشل آسپیکٹ کو لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں اس سوشل آسپیکٹ کی وجہ سے وہ جو پورے ایک مہینہ میں وہ جو تقویٰ کا ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ تقویٰ کا معاملہ وہ کہیں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگلے آنے والے گیارہ مہینے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب زندگی معمول پر آگئی وہ زندگی تو پہلے بھی معمول پر ہے اکثر لوگ ہی کہتے ہیں کہ اب معاملات جو نہ معمول پر آ چکی ہیں مفتی صاحب آپ فرمایے کہ اس حوالے سے جیسے پھر صاحب فرمارے تھے کہ تقویٰ جیسے آپ مفہوم بتا دیں کہ رمضان کے روزے رکھے اور تقویٰ حاصل کیا پھر ہم نے روزوں کا حق ادا کیا تو یہ تقویٰ بارہ مہینے ہے یا ایک مہینے دیکھیں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اب تبھی بھی اپنی کمائی کو ضائع نہیں کرتا ہے اسے اپنی محنت کو اپنی ریاضت کو جو کچھ اس نے حاصل کیا روحانی اعتبار سے دینی اعتبار سے اللہ کی رضا کو تو وہ اسے سیو کرتا چلا جاتا ہے لہٰذا یہ جو تقویٰ ہے بے شک رمضان المبارک اسے ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تقویٰ کو اختیار کریں یا تقویٰ کی رہا پر چل پڑیں اور جس کی زندگی میں کوئی کمی بیشی ہے وہ اس کو پورا کریں لیکن تقویٰ در حقیقت انسان کی پوری زندگی کو شامل ہے اور یہ تقویٰ ایک ایسی استعلاع ہے جس کو قرآن مجید نے ایسا مومن مسلمان جو چاہتا ہے کہ اس کی لائف میں بحیثیت مسلمان کے دینی اعتبار سے پرفیکشن آئے تو وہ متقی ہے تو یہ اخلاق سے بھی متعلق ہے یہ کردار سے بھی متعلق ہے یہ لیندین سے متعلق بھی ہے یہ کمانے اور خرچ کرنے سے متعلق بھی ہے یہ رشتہ داروں اور ہمسائیوں کے ساتھ معاملات اور لیندین اور حسن پلک اس سے متعلق بھی ہے اور ایٹ ڈی سیم ٹائم یہ اس سے بھی میٹر کرتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اخلاص کتنا تھا اس عبادت اور بندگی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ریاکاری تھی دکھاوا تھا اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اس کے خشو اور خضو کی حالت کیا تھی اس کے ظاہری اور باطنی تقاظوں کو کتنا پورا کیا جا رہا تھا تو گویا تقویٰ ایک بہت وسیع چرم ہے اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا مقصود بھی تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے قربانی کا مقصود بھی تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے اور دیگر بہت سارے عامال کا مقصود تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے حتیٰ کہ مال خرچ کرنے کو تو حضرت صدیق اکبرزی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیا شان نزول ان کے ساتھ منسلک ہے ساہید کا وَسَيُّ جُنَّبُهَ الْأَتْقَى تو اتقا کا لفظ استعمال ہوا یعنی یہ تقویٰ کی سپرلیٹیو ڈگری ہے سب سے زیادہ متقی تو سب سے زیادہ متقی قرار نے کہا مال خرچ کرنے والوں کو تو اس کا مطلب ہے مال خرچ کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا یا جملہ فرائض اور عبادات کی ادائیگی اس کا مقصود بھی تقویٰ ہے تو تقویٰ کیا ہے وہ انسان کے ظاہر اور باطن کو ایسی پرفیکشن دیتا ہے کہ جو اللہ کی باردہ ہمیں مطلوب ہے محمود ہے اور پسندیدہ ہے لہذا جس مومن کا مقصود ہے کہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرے اگر نہیں کر سکا تو رمضان المبارک کیا ہے یہ تقویٰ کو حاصل کرنے کا ایسے سمجھیں ایک بہار کا موسم ہے یہ ایمان کی بہار ہے جیسے ہر پھل ہوتا ہے اس کا ایک سیزن ہوتا ہے اس کا ایک موسم ہوتا ہے اس موسم میں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ تروتازہ ہوتا ہے اس کا حصول آسان ہوتا ہے لہذا تقویٰ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر ہمیں مواقع زیادہ ہوتے ہیں ایک ماحول بنا کے دیا ہے اور یہ بھی اس کا کرم ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے اس کے بہت ساری رکاوٹیں ہیں نفس بھی رکاوٹ ہے معاشرہ بھی رکاوٹ ہو سکتا ہے شیطان بھی رکاوٹ ہے تو لہذا جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ایک ماحول بنا کے دیتا ہے یہ ماہ مبارک اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے تو جس نے اس کو حاصل کر لیا جتنا بھی حاصل کر لیا اسے چاہیے کہ اب اسے اپنی زندگی کے اندر سسٹین کرے اسے مینٹین کرے اسے لوز نہ کرے اور وہ جو لفظ آپ نے فرمایا کہ عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں اب زندگی معمول پہ آگئی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم معمول اسے سمجھ رہے ہیں جس میں دین کا رنگ کم ہے اور دنیا کا رنگ زیادہ ہے ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمول کی زندگی ہے حالانکہ مومن کے معمول کی زندگی تو وہ ہے کہ دنیا کا استعمال حسب ضرورت ہے اور وہ باقی اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اور ریاضت کے لیے کر رہا ہے لہذا معمول وہ اپنا لیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں جس کے لیے وہ ہے جو معمول کی زندگی ہے ہم جب اس کو چھوڑ کر دنیا کے چیزوں کے اندر بہت زیادہ کھو جاتے ہیں تو وہ در حقیقت وہ ہوتی ہے جو غیر معمولی زندگی ہے وہ معمول سے ہٹی ہوئی زندگی ہے مومن کا معمول یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا کی اندر اعتدال رکھتا ہے اور پریوریٹی دین کو دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیتا ہے برکر مفت صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ایک محول دائیں بائیں آپ کو ہر طرف محول ملتا ہے مسجدوں کی رونک بھی ماشاءاللہ بحال ہو جاتی ہے دبالہ ہو جاتی ہے کیا یہ فطرت ہے نفس پرستی ہے یا دنیا کی رنگینی کا اثر ہے کہ انسان رمضان میں تو اس طرف رہتا ہے اس کے بعد نہیں رہتا عید کے بعد جب جیسے ان آیام ہم بیٹھے ہیں تو وہ جو عبادت کی لذت ہے یا زہد ورہ کے نور ہے وہ کم ہوتا دکھائی دیتا ہے یہ فطری عمل ہے نفس پرستی ہے یا دنیا کی علائشیں ہیں جنہیں ہم نے گھیر رکھا کیا ہے میں ارز کروں گا یہ بھی تینوں چیزیں ہیں اور بھی فیکٹرز ہیں اور بھی فیکٹرز ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کی اندر عمل کی کمزوری یا سستی ہے یا وہ تھوڑا راستے سے ہٹ جاتا ہے اس کو بہت سارے عوامل متاثر کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں یہ بھی آپ بتائی گا کہ جیسے پورا مہینہ شیطان کو جھکڑا ہوا ہے عید کے بعد تو پھر پھر کھل جاتا ہوگا جقیناً تو وہ بھی اثرات ہوں گی جی اب اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ساری زندگی کوئی آزمائش بنایا ہے مومن کی ساری زندگی آزمائش ہے اللہ سے خلق الموت کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تو آزمائش ہے زندگی تو جب آزمائش ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آسان بھی نہیں رکھا تو اس میں مشکلات بھی ہیں مشکلات کہاں سے ہیں ایک تو انسان کی اندر اللہ تعالی نے خواہش کو رکھا نفس کی صورت میں عقل کو رکھا ہے اور عقل بھی سمجھنے میں جب غلطی کھا جائے خطا ہو جائے اس سے اور عقل عقل سلیم نہ رہے اور وہ صحیح فاہم تک نہ پہنچ سکے شعور حقیقی تک نہ پہنچ سکے تو پھر عقل بھی فتنہ بن جاتی ہے وہ بھی آزمائش بن جاتی ہے تو خواہش بھی ہو گئی نفس کی عقل کے تفکرات بھی ہو گئے یہ بھی آزمائش ہو گئے پھر کچھ انسان کی جسمانی ضروریات ہیں انسان اس میں الجا ہوتا ہے کھانا ہے پینا ہے مسلم رہنا ہے مکان ہے گھر کی ضروریات ہیں فیملی کی ضروریات ہیں بہت ساری مادی ضروریات ہیں جسمانی ضروریات ہیں جس کے اندر انسان جگڑا ہوا ہے کبھی وہ انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہیں یا ہٹنے پر مجبور کر رہی ہوتی ایسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے جب زبال کا شکار ہو جاتے ہیں تو معاشرے ہی شیطانی تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا اس میں رہنے والے ہر فرد کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس لیے اسلام صرف انڈیویجول کی اصلاح کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی بات کرتا ہے تاکہ پوری سوسائٹی جب اللہ کے راستے پر اور تقویٰ کے راستے پر ہوگی تو لوگوں کے اوپر اثرات اسی طرح سے پڑیں گے اور وہ آزمائش سے بچ جائیں گے ڈی ٹریک ہونے سے بچ جائیں گے فسلنے سے بچ جائیں گے اسی طرح پھر اس کے اندر یہ جن احادیث مبارکہ کا آپ نے اشارہ کیا کہ شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے تو ان احادیث سے بھی شیخ عبداللہ مہدیس دیلوی رحمت اللہ تعالی نے دوکت اکثر پھر یہی کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اب شیطانہ جو نا وہ جکڑا تھا آزاد ہو گیا اب ہم مائل باغ گناہ ہو چکے ہیں اس کی ریزن یہ ہے نہیں انسان کو چونکہ اللہ تعالی نے شعور عطا کیا ہے دلیلے میں انسان خود ہی دے رہا ہے نیکی اور بدی کے درمیان اسے اختیار دیا ہے اور نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اسے اللہ تعالی نے چوائس دی لہٰذا انسان اپنے آمال کے وبال کو شیطان کے خاتے میں ڈال کر خود سے بری ضمہ نہیں ہو سکتا وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے شیطان ہے وہ سبب کے درجے پر ہے اور نفس ہے وہ بھی سبب کے درجے پر ہے دنیا ہے اس کی خواہشات ہے وہ بھی سبب کے درجے پر ہے آنکھ نے کچھ دیکھا ہے وہ بھی سبب کے درجے پر ہے کان نے کچھ سنا ہے اس کا عادی ہوگی ہے کرنا تو خود ہے نا بھی سبب کے درجے پر ہے تو ان تمام اسباب میں سے راہ حق کو ایڈنٹیفائی کرنا اور پھر اپنے قدم کو بضبوطی کے ساتھ اس پہ چلائے رکھنا یہ ذمہ دار انسان کی اور یہ رہنوائی اسے مجسر آتی ہے وہی یہ الہی سے آنکھ علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت سے مجسر آتی ہے لہٰذا جس شخص کا زیادہ سے زیادہ تعلق ہوگا ہوئی اثر آتی رہے گی کہ جب جب اسے زندگی میں آزمائش آئے نفس کی طرف سے شیطان کی طرف سے معاشرے کی طرف سے مادی ضروریات کی طرف سے وہ وہاں کیسے رییکٹ کرے اور کیسے بیہیو کرے کہ وہ اپنے آپ کو فسلنے سے بچائے اور ڈی ٹریک ہونے سے بچائے یہ روشنی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دامن اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ بابستہ رہے جی فرساہب آپ کیا فرماتے ہیں جن نطل کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے ایک زندان کی طرح ہے جیل خانہ ہے جس طرح جیل خانے میں ایک پابندی ہے اور ایک معمول کے مطابق زندگی چل رہی ہوتے ہیں ایک مومن کی پوری کے پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک پیدائش سے لے کر اس کی موت تک پوری کی پوری زندگی کا ایک معمول ہے جو دین اسلام نے دے رکھا ہے اسی لیے ہم اسلام کو دین فطرت یا کمپلیٹ کوڈ آف لائک کہتے ہیں اسلام ہمیں زندگی کے ہر ہر شعبے کے لیے رہنمائی وہ دیتا ہے اب اسلام کی دی جانے والی یہ رہنمائی وہ ہمیں ہماری پوری کی پوری زندگی کو ایک معمول کے مطابق لاتی ہے جس طرح کوئی انسان یہ سوچ لے کہ روٹین میں کہا جاتا دو چار دن آتی دنیا ہے کچھ کھالا پیل ہے موج اڑالا تو کچھ کھالا پیل ہے موج اڑالا that means we are having concept کہ اچھا زندگی ہے بس کھاؤ پیو آیاشی کرو کوئی limit نہیں ہے جہاں کوئی self discipline نہیں ہے جہاں کوئی self improvement نہیں ہے اگر self discipline نہیں ہے اگر self improvement نہیں ہے تو انسان کی زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے اصل فرق انسان کی زندگی میں جو انسان کو انسان بناتا ہے وہ جو choice تھی اللہ رب العزت نے فہدینہ النجدین کہ ہمیں انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں اور ان راستوں کے دکھانے کے بعد پھر اگلی روٹین بھی بتا دی قد افلا منزقاہ و قد خواب منزاہ کامیابی اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو متقی اور ترہیزگار کر رہا ہے جو تقویٰ کے لیول پر آ رہا ہے رمضان کی بات روزہ اس کا آؤٹ پٹ بھی تقویٰ ہے تقویٰ کی اگر بنیاد یا بیس ہم دیکھیں تو واؤ تا سری وقا واؤ واؤ اور یا اس کا مطلب ہے بچنا اور بچانا اپنے آپ کو برائی سے بچا لینا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا خود کو جہنم کی آگ سے بچا لینا رمضان تو پھر یہ اصل تبدیلی کا مہینہ ہے نا کہ آپ نے اگر اس کا حق ادا کر دیا تو پھر آپ برائی سے بچنے کے لیے تیار ہے ہر طرح کی جو اشر کے جو رستے ہیں جو شیطان کا غلبہ ہے جو نفس پرستی آپ بچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سوم جو سلف رسٹرین ہے انسان کے لیے ایون انسان کو جائز کاموں سے بھی روک دیا جاتا ہے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے جائز کاموں سے کھانا جائز کاموں سے دیکھیں ہم رکتے ہیں چاہے کوئی جیسا بھی ہو وہ رکتا ہے جائز چیزوں سے لیکن گیارہ مہینے پھر وہ نجائز چیزوں سے نہیں رکتے ہیں میں ابھی اسی پوائنٹ کی طرف حیبار ہوں انسان کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس ٹریننگ کے لیے کانسپٹ یہ ہے جب انسان کے سوچ یہ ہو جائے کہ وہ تقویٰ کے لیول تک پہنچ رہے گا یا تقویٰ کو اچیب کرے گا اور ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ اس ایک مہینے میں حرام کام تو چھوڑے ہی چھوڑے جائز کاموں سے بھی ایک روک دیا گیا ہے ٹریننگ دی گئی لیکن رمضان کے گزرتے ہی چونکہ ہمارا وہ سوشل کانسپٹ زیادہ غالب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا ہم نے دین اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر سمجھا اور ایک مذہب کے طور پر سمجھتے ہوئے ہم دین اسلام کو صرف ماہ رمضان میں یا مسجد کی حق تک یا ایک انسان کا پرسنل میٹر تصور کرتے ہیں جبکہ دین اسلام کسی انسان کا صرف پرسنل میٹر نہیں ہے دین اسلام بین کمپلیٹ کوڈ افلائے یہ اسلام دنیا کا واحد کوڈ ہے جو سوسائٹی کو ڈسکس کرتا ہے اب بنیادی طور پر دیکھئے کہ اسلام نے جتنی پنشمنٹس اناؤنس کی ہیں ہر پنشمنٹ اس کرائنگ پر اناؤنس کی گئی جس میں ڈائریک یا ڈائریکٹ آپ سوسائٹی کو تھرڈ کر رہے ہیں چوری اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان خود پاکیزہ نہیں ہے اس نے سوسائٹی کو کو تھرڈ کر دیا چوری کی ڈائریکٹس کی جس کی چوری کی ہے انڈائریکٹ پوری سوسائٹی کو تھرڈ کیا قتل ہے اس پر سزا ہے نماز کسی انسان نے چھوڑی ہے تو نماز کے چھوڑنے پر وہ اس انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس میں جیل کی بات نہیں ہے اس میں پنشمنٹس کی بات نہیں ہے لیکن پنشمنٹس وہاں ہیں جہاں سوسائٹی کو تھرڈ کیا جا رہا ہے انسان چاہے اپنے آمال سے سوسائٹی کو تھرڈ کرے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے یا اپنے اقوال سے سوسائٹی کو تھرڈ کرتا ہے اپنی تقریر سے سوسائٹی کو تھرڈ کرتا ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پر تو اس پر جو ہے وہ پکڑ ہوگی اور اس پر سزا ہوگی یہ کانسیپ ٹوٹلی غلط ہے کہ دینیں یا اسلام کی تعلیمات وہ صرف ماہر رمضان کے لیے ہیں یہ ایک انسان کا پرسنل میٹر ہے ایک انسان کا پرسنل میٹر نہیں ہے پوری زندگی کا پوری زندگی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک وہ دوسرے انسان کے لیے وہ کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہم دوسرے کی دل آزاری کریں کیا ہم خود چاہیں گے ہماری آزاری ہو المسلم من صلی اللہ مسلموں میں لسانی ہوئے یا دوسرا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو بنیادی طور پر تعلیمات سوسائیٹی کو سیو کرنے کی ہیں اسلام پوری کی پوری سوسائیٹی کو موڈل سوسائیٹی بنانے کی بات کرتا ہے جس کی پوری کی پوری ایک ٹریننگ وہ ماہر امزال میں بچل رہی بڑے اہم بات آپ کو پہلے فرمائی فرحس صاحب نے گفتو کی فرمائی کہ یہ جو تہوار آتے ہیں سلانہ رمضان تو سال کے بعد آئے گا ربیل اول ہے محرم کے ایام ہے پھر حج کا ایام آنے والے ہیں تو ان ایام میں عبادت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے عام دنوں میں کم ہوتا ہے تو تہوار منانا اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ سب چیز ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری گفتوگو چل رہی ہے اور پروفیسر صاحب بھی بڑی جچی تلی اور جامع بات فرما رہے ہیں دیکھئے اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ یہ جو تہوار آتے ہیں اور مواقع آتے ہیں ان مواقع کے اوپر وہ جو نیکی ہے وہ اپنے کلائمیکس کو جاتی ہے یہ تو اسلام کے مطابق درست اور بجار یہ تو بڑا اچھا ہے نا کہ سال بعد کم کم بندے کے جذبات تو عمر جاتے ہیں ایک ہے کہ وہ موقع آیا جیسے ربزان المبارک کا شب قدر کا شب برات کا یا ربیول اول شریف کا یا محرم الحرام کا ایونٹس آئے اور جو بھی اسلامی تہوار اور ایونٹس آئے جس میں کوئی خاص خاص واقعات ہیں حج کے ایام میں اس میں نیکی جاتی ہے اپنے کلائمیکس پر یہ نیچرل ہے یہ انیچرل نہیں ہے کیونکہ اس کو قرآن اور حدیث بھی سپورٹ کرتا ہے جب اس کے فضائل بیان کر دیئے ان راتوں کے ان مواقع کے جب فضائل بیان کر دیئے تو اس کو سپورٹ کیا تو دیفینٹلی وہ کلائمیکس پر جائے گی میں سمجھتا ہوں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کلائمیکس تو ہر وقت قائم نہیں رہ سکتا لیکن اس کا ایک منیمم لیول ہے اس سے نیچے ہمیں نہیں آنا وہ حدود اللہ ہیں اس کو ہم نے ہر صورت میں مینٹین کرنا ہے جو ہماری زندگی میں فرض ہے اسے ہم نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے حرام قرار دیا ہے اس کے ہم نے کبھی بھی قریب نہیں جانا ہے چاہے یہ ایوینٹس ہوں یا ایوینٹس کا علاوہ ہوں پوری ہماری لائف ہوگی لہٰذا وہ جو ہر مومن کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک منیمم لیول ہے وہ جو اس کی باؤنڈری ہے اس کو تو زندگی بھر مینٹین رکھنا ضروری ہے ہر صبح ہر شام ہر دن اور ہر رات ہر لمحے مومن کو اسے مینٹین رکھنا ہے لہٰذا ہم اگر اس میں غافل ہو جائیں گے تو یہ ہمارے جو تقاضے ہیں ایمان کے اس کے خلاف ہم کر رہے ہوں گے لہٰذا اس پر توجہ رہنی چاہیے اس سے نیچے نہ آئیں اس منیمم لیول کو ہر حال میں مینٹین کریں لیکن جب ایونٹس آتے ہیں جب اسلامی تہوار آتے ہیں جب کوئی خاص مواقع آتے ہیں جن کی حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی ہو رمضان کے ایک فرض کا سواب کئی گنا بڑھ گیا نفل کا فرض کا ہو گیا آپ دنوں میں تو ایسا نہیں ہے دیفنیٹی ایسے ہی اور چونکہ راتوں میں تو لہٰذا وہ جو فضیلت جس جس وقت کی بیان ہوئی ہے اس وقت میں جو نیکی بڑھ جاتی ہے وہ نیکی کا بڑھ جانا دیفنیٹلی فطری ہے اور وہ ہونا چاہیے اور وہ اسلامی ہے لیکن جب وہ ایونٹ گزر جائے اور ہم منیمم لیول کو بھی مینٹین نہ کریں اور پھر جا کے نافرمانی کی حدود میں چلے جائیں تو یہ زندگی کا تضاد بن جاتا ہے اور اس کو کہ یہ جو راتیں ہیں مقصوص ہیں اس کو میں ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے ساری چیزیں اس نے پیدا فرمائی لیکن اس نے تمام چیزوں کو فضیلت اور متبع کے اعتبار سے برابر نہیں بنایا جیسے تمام انسان ہیں بحیثیت انسان سبھی برابر انسان ہونے میں اور انسانی بنیادی حقوق کے اندر سبھی برابر رتبوں میں نہیں یہ ایکوالیٹی ہے یہ مساوات ہے لیکن مرتبے میں رتبے میں صلاحیتوں میں قابلیتوں میں سب برابر نہیں ایون خوبصورتی میں جسمانی توانائی میں عقل کی توانائی میں روحانی توانائی میں اس میں سب برابر نہیں ہے لہٰذا اس میں فضیلت ہے اس میں ایک کو دوسرے پر دوسرے کو تیسرے پر فضیلت ہے یہ تیسرے پارے کی آئے مبارکہ ہے پہلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے تلکا رسل فضلنا بعدہم منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم دراجات فرمہ ہیں تو یہ سارے رسول مگر ان میں سے بعض کو بار فضیلت یعنی نفس رسالت میں وہ سب ایک برابر منصب پر ہیں نفس نبوت میں وہ برابر منصب پر ہیں کہ سب ہی نبی ہیں سب کا عزت ہے سب کی عزت ہے سب کا اعترام ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کے اندر اپنے مراتب کے اندر وہ مختلف ہیں لہذا جن کو اللہ تعالیٰ نے جتنے مراتب بتا فرمائے تو اتنے وہ بلند تر ہیں حضیلت والے ہیں اور پھر جن کو جتنے مراتب بتا فرمائے اگر ہم اس کی فلوسوفی میں چلے جائیں گے تو پھر جس کو جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس نے جس قسم کا ڈیلیور کیا ہے کسی کو مشکلات پیش آئیں مزاہمتیں پیش آئیں کفار کی طرف سے باطل کی طرف سے جو جتنا زیادہ سٹرگل جد و جود اور مشکل کا سامنا جن کو کرنا پڑا ہے ان کے مراتب اللہ نے بلند فرما دی ہے تو لہذا یہ جو فضیلت کا تصور ہے یہ مساوات کی اپوزٹ نہیں مساوات اور کونسپٹ رکھتی ہے اور فضیلت اور کونسپٹ رکھتی ہے اسی طرح یہ وقت اور اوقات ہے اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ یہ تصور لے کے آ جاتے ہیں کہ بھی سارے دن نہیں اللہ کی ہیں ساری راتیں ہی اللہ کی ہیں تو ایک رات کو کیوں فضیلت دے رہے ہیں ایک دن کو کیوں فضیلت دے رہے ہیں تو بھئی آنکھ علیہ السلام نے ہزار مہینے سے بہتر ہے ایسے ہی شب برات کے بارے میں لیلت مبارک آتے ہیں جو بابرکت رات یہ ذکر آیا ہے تو لہٰذا ایسے ہی وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ صبح اور سہر کے وقت استغفار کرنے کی فضیلت آئیے اور رات کے وقت تحجد کی جو فضیلت ہے رات کے آخری پیر کی جو فضیلت ہے تو لہٰذا دن رات اور اس کے مختلف پہر یا مختلف راتیں اور مختلف دن ان میں سے بعض کا بعض کے اوپر افضل ہونا عبادت کے اعتبار سے یا انعامات الہی کے اعتبار سے یہ انیچرل نہیں ہے یا یہ کوئیسٹن آف ایکویلیٹی نہیں ہے یہ یہ کوئیسٹن نہیں ہے کہ بھی یہ دن سارے برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے نہیں ہاں سبھی کو پیدا کرنے والا ہے سبھی رات اور دن کے بنیادی منصب میں برابر ہیں لیکن فضیلت اور مراتب میں فرق ہے تو جب فرق ہے تو اس رات کا فرق پھر نظر بھی آنا چاہیے پھر وہ نیکی کلائمیکس پہ بھی جائے گی پھر اس رات لوگ جاگیں گے بھی مسلح بھی آباد ہوگا آنسوں بھی ہوں گے آہوزاری بھی ہوگی تلاوت قرآن بھی ہوگی اور تصویحات بھی ہوں گی تو یہ سارے چیزیں ہیں ہونی چاہیے لیکن اگین اس آخری پوائنٹ کو میں لوں گا پھر کہ وہ جو منیمم لیول ہے ہمارا اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے اور پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی خاص رات آئی خاص مہینہ آیا تو ہم نیکی میں عروج پر چلے گئے اور جب وہ وقت گزرا تو ہم صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں اور پھر اگلے دن سے ہم حلال و حرام کا فرق بھی نہ رکھیں اور تجارت میں بیٹھے ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں تو پھر ناتول میں کمی بیشی شروع ہو جائے پھر کسی سے لیندین کر رہے ہیں تو ہماری زبان پر سچ اور حق بھی نہ رہے تو لہٰذا یہ جو زندگی اگر یہ چیزیں لا رہے ہیں تو پھر مفتصر ہم نے اس کو ایک رسم سمجھ کے ادا کیا میں یہ ارز کروں گا کہ یہ انسان کی کمزوری ہے اس کی اس کی ہوئی نیکی کو اتنی ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے جو اس نے نیکی کی اگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ کی تو اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اس کا عجر ہے لیکن یہ جب اس کا بدلنا چاہیے تھا وہ چیز بدلیں گے یہ نا پائے داری یہ عارضی نیکی ہے اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جس میں ہمیشہ اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہی کی وہ تھوڑا ہی کی اور اسی کو قرآن نے استقامت کا عنوان دیا ہے جب قرآن نے کہا ان اللہزین قال ربنا اللہ سم استقام وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ کو مانا تو اللہ کو ماننے کے تقاضے ہوئے وہ تقاضے بھی انہوں نے اپنائے تو جب اللہ کو مانا اور اللہ کو ماننے کے تقاضے بھی اپنا لئے اللہ کو مانا اور اللہ کی مانی تو جب یہ دونوں چیزیں اختیار کر لیں تو قرآن نے کہا سم استقام پھر اس کے اوپر اب ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں جم جائیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا پھر غفلت اور سستی کو نہیں قریب لے کے آنا تو پھر کیا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ یا وہ ملائکہ کا نزول کیوں ہوتا ہے ان کی مدد کے لیے اور ان کو انوار و تجلیات کی صحبتیں عطا کرنے کے لیے حتیٰ کہ ان کے ساتھ مسافہ بھی کرنے کے لیے آتے ہیں ملائکہ ایسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو ایسی نصیحت فرمائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے صحیح سادگی ہے اور دوسری روایت کے یہ لفظ بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو ایک ایسی نصیحت فرما دیں کہ اس کے بعد آپ سے بھی کچھ نہ پوچھنا پڑے حالانکہ نبی سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا نبی تو شارع ہے حکام نازل ہو رہے ہیں وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے بھی کچھ نہ پوچھنا پڑے مگر یہ کہ وہ اس سوال کی اہمیت کی طرف ہم چلے جائیں کہ بھی کوئی ایسی نصیحت جو جامع ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قُل آمان تب اللہ فستقیم تو وہ یہ ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر ایمان کے تقاضوں کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی شامل کرو اور پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے لہٰذا یہ راتیں یہ مہینیں یہ نیکی کے موسم یہ آئے ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا تقویٰ کو حاصل کیا اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگی کے اندر مینٹین کریں اب استقامت پہ آئیں کم سے کم ساری رات نہیں جاگ سکتے تو فرض کی ادائیگی تو کریں کم سے کم سارا مال خچ نہیں کر سکتے تو کم سے کم حرام کو تو اپنی طرف آنے سے روکیں اور یہ روزہ ہمیں یہی میسج دے کے جا رہا ہے کہ اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کی خاطر تم حلال سے رک سکتے ہو جو تمہارے لئے حلال تھا تو کم سے کم باقی زندگی اور باقی مہینے حرام سے تو اپنے آپ کو روکنے کے اوپر مسقعد ہو جاؤ تو یہ کوشش کرنی چاہئے یہ بھی بتائیے گا آپ نے یورپ میں بھی رمضان کو ظاہر ہے جی الحمدللہ میں تقریباً ساڑھے چار سال یا پانچ سال وہ تو رہے رکی رمضان مبارک میں تقریباً ہر رمضان میرا یہ اس پیریڈ کے اندر میرا رمضان مبارک وہیں ڈنمارک میں میری ذمہ داری رہی ہے وہیں ہوتا تھا اور الحمدللہ وہاں بھی نیکی کا ایک ماحول ہوتا ہے اور میں یہ بات بلکل آنیر کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے دونوں ماحول آپ نے دیکھے ہیں تو اہل اسلام ہر جگہ ہے تو وہ بھی بتائیے گا اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو وہاں کے زندگی کے ایک سرکل میں کھو گئے ہیں لیکن جو لوگ اپنے کلچر کو اپنے دین کو ایمان کو یاد رکھے ہوئے ہیں میں یہ بات بلکل شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اہن ممکنے وہ اسلامی معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں سے بھی زیادہ مضبوط مسلمان ہیں ڈین مارک میں یورپ میں ڈین مارک میں یورپ میں ایسے بہت سرے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کی زندگی کی اندر نیکی تقوی رمضان المبارک کی اندر معمولات قلاوت قرآن ان کا صدقہ و خیرات کئی لوگوں سے بڑھ کر ہیں لہٰذا وہاں بھی نیکی ڈیفینٹلی موجود ہے اور جو وقت جتنا میں نے رمضان المبارک اس دوران جتنے آئے یہ تقریباً سبھی میں وہیں تھا اور اسی طرح ترابی کا احتمام نمازوں کا احتمام جمعہ کے اجتماعات کا احتمام عید کا احتمام اور اعتقاف کا حتیٰ کے معمول اور مردوں کے لیے خواتین کے لیے یعنی یہ تمام طرح معمولات وہاں بھی اسی طرح چلتے چونکہ اسلام یوریورسل ہے مسلمان کہیں بھی ہوگا اس کے پاس کونسپٹ ہے وہ اسے اپلائی کرے گا ہاں کہیں کہیں ریاست آ کے رکاوٹ بنتی ہے تو جہاں جہاں امپلیمنٹیشن میں یا عمل درامت کرنے میں یا فالو کرنے میں کسی ریاست کی طرف سے کوئی سرٹن رکاوٹ آئے گی تو الگ بات ہے ورنہ مسلمان کہیں بھی ہوگا وہ اپنے دین کو پوری طرح سے ایڈابٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کی سینٹرز ہیں محمد حضر قرآن کی سینٹرز ڈینمارک میں یورپ بھر میں مسلمانوں کے لئے یہ خوب مواقع پیدا کی ہے عبادت کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے منحاجر قرآن کیا اور میں اس حوالے سے ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ریفینٹلی مراکز مساجد ادارے اور بھی بہت ساری تنظیمات کے افراد کے موجود ہیں مگر میں نے منحاجر قرآن کے مراکز میں ایک انفرادیت دیکھی ہے وہ یہ کہ مسجدیں اگر محض نمازِ پنجرانہ جمعہ عیدین جنازہ اور چند دیگر رسوموں کو ادا کرنے کے لئے ہوں تو یہ ناکافی ہے مسجد کا رول بہت کمپریہنسیو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ منحاجر قرآن کے مراکز کا جو فوکس ہے آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت پر ان کے ایمان بچانے پر ایڈوکیشن پر یہ سب سے ایک پرومینٹ چیز ہے اور اس سے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یورپ کے لوگ اور میں میسج بھی یہی دینا چاہوں گا اس ویو پوائنٹ سے کہ اپنی مساجد کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایک کلی اور ہمجہتی کردار ڈیویلپ ہو تو ہمیں انہیں قرآن کے حدیث کے تفسیر کے علم کے مرکز کے اندر کنورٹ کرنا ہوگا حموموں نے یہ کہ نمازی ادا کی جمعہ ادا کی اس کے علاوہ بند سب کچھ ہو گئے لیکن جو آپ نے بات کی ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور اس کا فرق یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے اگر کوئی مسلم سوسائیٹی کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے وہ وہاں کے سکول میں گیا ہے اس کو وہاں کے سلیبس میں اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم کمپلسری اسلامی سٹڈیز تو اسے ملا ہے اسے کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں معاشرے سے مل گیا ہے این ممکن ہے کوئی چائے پینے جاتا ہے وہاں بھی کوئی دین کی بات ہو رہی ہے کسی آفیس میں بیٹھے ہیں کوئی آدمی آگیا اس نے کوئی دین کی بات کر دی لیکن اگر کوئی ایک نان اسلامک سوسائیٹی کے اندر رہتا ہے تو اسے اسلام کے بارے میں انفرمیشن کہیں اور سے نہیں ملے گی نہ سکول سے نہ کالج سے نہ یونیورسٹی سے نہ اسے آفیس سے یہ اسے ملے گی تو اسے مسجد سے ملے گی اور اگر مسجد کا رول بھی وہاں پر لیمیٹڈ ہو اور وہ بھی چند چیزوں تک روکی ہوئی ہو تو پھر اس فرد کو کہاں سے ملے گی دین کے بارے میں تو پھر گھر سے تو پھر کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جو خود قرآن حدیث فقہ اور ان تمام چیزوں کو جاننے والے ہوں تو اچھی باتیں ہونا چاہیے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں لہٰذا تو میں سمجھتا ہوں مساجد کو ایک جامع کردار کی طرف آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو سماریں اور ان کو ایڈیوکیٹ کریں دیکھئے یورپ کی اگر ہم بات کریں تو یورپ میں جو ہماری جنریشنز ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں بچیاں ہیں آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساری باتیں کر لیں ہم نے سال بعد شاید ملاقات ہوئی ہے یورپ کی بھی پاکستان کی بھی رحماریاں مسئل کراچی کی بھی باتیں یہ ملاقاتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے تو دیفنیٹی میں ارز کرتا ہوں اس سوالے سے تو دیکھیں اگر ہم یہ چیز کریں تو جو جنریشن ہیں جو اولادیں ہیں خاص طور پر یورپ کی بات کر رہا ہوں وہاں سٹیٹ کی طرف سے یہ لیجسلیشن کر دی گئی ہے کہ آپ بچوں کو فورس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر بچہ دین کی رہا پہ نہ چلے تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے کوئی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسے ایڈوکیٹ کریں اسے آپ کنونس کریں وہ خود کہے اس کے لعہوہ کوئی نہیں ہے وہ خود کہے کہ میں اپنی چوئس سے نماز پڑھ رہا ہوں وہ خود کہے میں اپنی چوئس سے قرآن پڑھ رہا ہوں وہ خود کنونس ہو جائے اس بات کے اوپر کہ میں اپنی چوئس سے یہ دین کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں لہذا پھر اس کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اسی طرح اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی جس طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کا مستقبل کوئی اتنی روشن نہیں ہے ہم رفتہ رفتہ دین سے دوری ہماری زندگیوں کے اندر بڑھ رہی ہے اگر ہم اپنی ہم کسی اور کی بات نہ کریں اگر اپنی بات کریں اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا عمل آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے منحیث المجموع بھی ہے کہ عمل آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے لہٰذا اس کو کیسے ہم نے مینٹین کرنا ہے تو وہ اویرنیس سے ہوگا ایڈوکیشن سے ہوگا اس کو ریاست اپنی زمداری پوری کریں علماء اپنی زمداری پوری کریں ہر فرد اپنی زمداری پوری کریں اور ابھی میری چونکہ کراچی میں زمداری لگی ہے تو وہاں بھی ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم ایڈوکیشن کی طرف آگے بڑھیں اور اعتدال کے ساتھ کسی ایکسٹریمزم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دائیں یا بائیں یا کسی انتہا پسندانہ روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے آمن کے ساتھ دوسروں کو برداشت کرنے کے رہنے کے ساتھ جو عام شخص کے من کو بھائے کہ ہم آج آگے چلیں جی برکر صاحب اس کے ساتھ ہم آگے لے کے چلیں اور میں سمجھتا ہوں یہی ضرورت ہے اس دور کی دیکھیں جتنے مسالک ہیں وہ بھی ختم نہیں ہو سکتے ہر مسلک میں اگر تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنا وجود رکھتی ہیں کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا نہ ہی کسی کو ختم کرنا چاہیے نہ ہی کوئی کسی کو ختم کرنے کا ارادہ کرے یا نیت کرے یا ایسے جذبات رکھے یہ سب اپنے حصے کی شما ضرورت جلا ہے یہ سب اپنے اپنی روٹ پہ چلتا رہے گا ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے جب ہم اس طرح جیو اور جینے دوگی پالیسی اپنا لیں گے دوسرے کو دلیل کے ساتھ حق ہے کہ وہ اپنے موقع پہ کھڑا رہے تو لہٰذا آپ آگے بڑھیں اور دلیل میں اتنی قوت پیدا کر لیں کہ آپ دوسروں کو متاثر کریں اور اپنے جو اثرات ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں اس کے ذریعے سے تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستانی معاشرے کے اندر بھی امن کے ساتھ قوتِ برداشت کے ساتھ تحمل کے ساتھ حسنِ خلق کے ساتھ آگے بڑھیں اور بالخصوص مذہبی طبقے کو انہی خصوصیات کا حامل ہونا ہوگا ورنہ نوجوان نسل ہم سے جتنی دور جا رہی ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کریں آپ سے پیغام بھی لیتے ہیں صاحب کیا آپ آخر میں پوری جو ہماری گفتگ ہوئی اس کا خلاصہ بھی آپ بیان کر دیں پیغام بھی ناظرین کو دے دیں موجودہ صورتیار کو سامنے رکھتے ہو میں مختصف کو بات کو ہی کنچنی ہو کروں گا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک منیمم لیول ہونا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا اور دونوں کا بہت مسلسل ساتھ ساتھ ذکر کیا جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو یہ بنیادی طور پر حدیث مبارکہ میں دو دیفرنٹ لیولز بتا دیئے یؤمنو باللہ اللہ پر ایمان ہے مطلب وہ جو عمل کرے وہ اللہ کی محبت میں کرے یا پھر جو عمل کرے وہ آخرت کے در سے کرے یہ دو منیمم لیولز دے دیئے ایک میکسیمم لیول ہے اللہ کی محبت میں اور ایک منیمم لیول ہے اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر کم از کم یہ سوچ لو کہ جب روز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر ہر انسان اپنے عمال کا جواب دے ہوگا جس نے جو کچھ کیا فمائی یا عمل میں اس کا لذر وطن خیرین یا رات شروعین یا رات دونوں جو وہ بتا دیں کہ جس نے نیکی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ بھی سامنے بڑی چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ بھی سامنے آ جائے گی تو دو لیولز دے لیے ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے بیسٹ آئیڈیل سیچوئیشن یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہو وہ اللہ کی محبت میں ہو اس میں ریاکاری کا تصور نہ ہو کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑی دکھاوے میں آکے اس نے شرک کیا جس نے روزہ رکھا دکھا دکھاوے میں وہ بھی شرک ہے جس نے صدقہ کیا دکھاوے میں وہ بھی شرک ہے تو لیولز دے لیے کہ اللہ کی محبت میں کام ہو اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ضرور ہے کہ آخرت کے درسے ہو جب سوسائیٹی میں ہم آ رہے ہیں تو سوسائیٹی میں آتے ہیں مقصد صاحب نے فرمایا ہماری مساجد مساجد کا ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو سب کچھ مل سکے آنے والی جنریشن کو سب کچھ مل سکے اگر ہم آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں مبارکہ سے دیکھیں تو مسجد نبوی ایک کمیونٹی سینٹر تھا جہاں لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی ہے جہاں نماز کی عدائبگی بھی ہے صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہم نے مسجد کو صرف مذہب کے لیے جب مخصوص کر چھوڑا ہم نے مسجد کو کمیونٹی سینٹر نہیں بنایا ہمارے ہاں مسجد وہ صرف چند رسومات تک رہ گئی اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا اگر ہم ان معاملات کو لے کر چلیں اور مساجد کو ایسا سینٹر بنا دیں کہ جہاں پر مساجد ٹریننگ کریں تو پھر ایسی صورتحال ہے کہ آنے والی نسلیں وہ آئیڈیل ہو سکتی ہیں پھر آنے والی نسلیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے رہنما بن سکتی ہیں جی سر ماشاءاللہ آپ کا خوب پیغام اس میں ہوا مفصوص صاحب فرمائیے گا آپ کا جو مرکز ہے وہ ایک آئیڈیل مرکز ہے رحمانیہ مسجد کمپلیکس اس میں ماشاءاللہ خاجہ محمد شرف صاحب اللہ باگم ان کو صلاح عطا فرم ان کی بڑی خدمات ہیں اور آپ وہاں ڈریکٹر رہے تھے جی میں یہی ارس کرنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ دیکھئے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دین کی خدمت اور نوکری کا فرض بجا لانا ہے لہذا آئیے ہم مل جل کر اپنے آپ کی اصلاح کریں اپنی اولادوں کی اصلاح کریں تعلیم کو عام کریں دینی شعور کو عام کریں نیکی اور تقویٰ کے ماحول کو عام کریں تو انشاءاللہ مل جل کے ہم اس کام کو اور بہتر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا کراچی کے اندر تعلیمی نظام کو ایک از سر نو مضبوط منیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ پاک مدد فرمائے اور سامین سے بھی میں یہی ارس کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تربیت یا ہفتہ نسل ملے تو اس کا فیصلہ ہمیں آج کرنا ہوگا کہ اس کا راستہ کیا ہونا چاہیے اس کا انسٹیٹیوشن کیا ہونا چاہیے مفت صاحب آپ کی آمن کے بہت شکریہ بڑا اچھا لگا آپ سے شریف رائے آپ سے گفتگو مفت صاحب آپ کی آمن کے بہت شکریہ ناظرین دونوں مہمانوں نے جو آج گفتگو کی ہے وہ پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بارہ مہینے ایک اچھی انداز میں لے کر چلنا ہے اور ایک ایسا لیول ہے اسے ہم نے نیچے نہیں آنا حلال و حرام کی تمیز رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو رمضان کے بعد فرائض کی پابندی درود و سلام کا پڑھنا اپنے اخلاق کو سمار لینا اور بچوں کی تربیت کے لیے ایسے مواقع پیدا کرنا اور دینی جو مراکز ہیں مساجد ہیں جب مرکز کا اس کو رتبہ ملتا ہے تو وہاں سے نئی نسل تیار ہوتی ہے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام و رحمت اللہ برداد